اسلام علیکم کیسی ہے میری پیاریس یوٹیو فیملی امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش و قرم اور خیر خیریت سے رکھیں آمین سما آمین ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ آج تھا جی فرائیڈے کا دن اور میری طرف سے سب کو بہت بہت جمع مبارک تو ہم لوگ بھی نماز وغیرہ پڑھ کے ناشتہ وغیرہ کر کے فری ہوئے تھے تو ہمیں پتا چلا کہ ہمارے گھر کے پاس تو بھائی بسند سیلیبریٹ ہو رہی ہے بہرین میں فرس ٹائم بسند سیلیبریٹ ہو رہی ہے تو ہم لوگوں نے کہا چلو بھائی جاتے ہیں اور جا کرنا دیکھ کر آتے ہیں کیسا ایونٹ ہو رہا ہے یہاں پہ تو بس اسی کے میں نے کچھ کلپس آپ لوگ کے لئے ریکارڈ کیے تھے تو یہ ابھی ہم لوگ جو ہے بوسطین بے پہ جا رہے تھے یہاں پہ سمندر ہے سمندر کے ساتھ کافین لوگوں نے جگہ ڈرائی کیوی ہے تو اسی جگہ پہ جو ہے نا یہاں پہ بسند سیلیبریٹ کر رہے تھے اور یہ دیکھیں جی ٹرن ہوتے ساتھ ہمیں کیا نظر آیا پہلا بوکاتا یہ پتنگ کٹری تھی اور لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے تو چلیں آگے چلیں میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ کیسے بسند سیلیبریٹ ہو رہی تھی چلیں آگے چلیں میکمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہ موسیقی 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 پاکستان میں تو اب بسند کو سیلیبریٹ کرنے پہ محل سے بہت زیادہ سختی کی بھی ہے ورنہ پرانے لاہور میں اندرونے لاہور میں بہت بڑے پیمانے پہ بسند سیلیبریٹ ہوتی تھی مجھے آتے ہمارے بچپن کے ٹائم میں لوگ بقاعدہ چھتے ہیں رینٹ پہ لیتے تھے اور اندرونے لاہور جاتے تھے اور وہیں پہ یہ بسند کا جو ہے نا فیسٹیول یہ مناتے تھے لیکن بہرین میں رہتے ہوئے بھی مجھے تقریباً ساتھ آٹھ سال ہو گئے ہیں اور یہ فرس ٹائم ہے کہ میں نے دیکھا یہاں پہ بھی اتنے بڑے پیمانے پہ بسند سیلیبریٹ ہو رہی تھی اور ہم لوگوں کو بھی اچانک ہی پتا چلا تو ہم لوگوں نے کہا کہ چلو دیکھ کر تو آتے ہیں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے پتنگ با سجنا سے 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 آنکھوں آنکھوں میں علجی ڈور لگا پیچھا تو مچ گیا جو یہاں پہ دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ یہ میں جو ٹریک ہے یہ میں فل جو ہے نا پلے کر دوں ویڈیو کے نیچے کیونکہ مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا یہ سن کے پر کیا کریں بھئی یوٹیوب ہے نا پولیسی کی اگینس سنے ہی جا سکتے تو کوپی رائٹ نہ آ جائے اس لئے میں نے بس ایک چھوٹا سا پارٹ ایڈ کیا اس کا تو بس پاکستان میں جو ہے آپ لوگوں کو پتا ہے وہاں پہ تو بسن فیسٹیول کو کہا جاتا ہے جشن بہارہ تو یہاں پہ بھی جی ہماری پاکستانی اور ایشن کمیونٹی جشن بہارہ ہی منا رہی تھی ان لوگوں نے خود سے یہ ایک فیسٹیول اورگنائز کر لیا تھا بہت ساری یہاں پہ پاکستانی فیملیز آئی ہوئی تھی انڈین فیملیز بھی تھی تو سب ملکے بس یہاں پہ بہار کو ویلکم کر رہے تھے اب وہ بہار بہرین میں یا گلف کنٹری میں چاہے چند گھنٹوں کے لیے آئے کیونکہ دن کا ایک ہی ٹائم ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ بہار ہے اس کے بعد تو ایک دم سے جیسے ہی سورج آتا ہے آسمان پہ تو پھر تو صحیح والی گرمی شروع ہو جاتی ہے تو ایسا پاکستان کی طرح یہاں پہ بہار کا موسم اس طرح آتا نہیں ہے لیکن چلو پھر بھی دل کو تسلی دینے کے لیے خیال اچھا ہے غالب تو گھنٹوں کے لیے ہم تو بہی بہار کو ویلکم کریں گے تو اسی چکر میں جی یہاں پہ بسند فیسٹیول سیلیبریٹ ہو رہا تھا تو بس جی یہی تھا میرا آج تک کا ویلوگ اگر آپ لوگ کو یہ پسند آیا ہوگا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو ملتے ہیں انشاءاللہ next vlog میں till then take care اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی